ایک اور اہم خبر کی جانب سکھر میں امکیو ایم کے آج ہونے والے جلسے کے انتظامات کے بارے میں جاننے کے لیے بات کرتے ہیں ایکسپرس نیوز ہیدراباد کے بیورو چیف جنید خانزادہ سے جنید جلسے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور کارکنان کا جوش و خروش کیسا ہے؟ جی نا اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ میں ریلوے سٹیڈیم سکھر میں موجود ہوں جہاں پر کل جب جلسہ جو آج دوپیر کے اندر تین بجے کے رکھا گیا ہے متحدہ قومیومنٹ کے جانب سے مضبوط سیند خوشحال پاکستان کے نام سے اس سلسلے میں تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں یہاں پر رابطہ کمیٹی کے تمام عراقین بھی موجود ہے اور کارکنان کی بڑی تدہ جلسے کی تیاریاں دیکھنے آئی تھی انہیں اس وقت ان کی آئی خوشگوار حیرت کے بھی سامنے کرنا پڑا ہے جبکہ متحدہ قومیومنٹ کے قائد الطاو حسین انہوں نے یہاں پر اچانک ان کارکنان سے جلسے کی تیاریوں میں دس پندرہ روز سے متلسل مصروف تھے ان سے خطاب کرنے کے لیے آج انہوں نے اچانک یہاں رابطہ کر لیا اور اس وقت بھی یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اس جلسے کا کیاں دکھا سکیں میرا کیمرہ میں دکھا سکیں کہ یہاں پہ پورا پنڈال سجالیا گیا ہے تقریبا یہاں منتظمین کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے تقریبا پچاس ہزار کرسیاں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں اور یہ وہ تمام کارکنانیں جو یہاں موجود ہیں اور جو یہاں پر متحدہ قومیومنٹ کے قائد الطاو حسین جو ان سے خطاب کر رہے ہیں ان میں جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب سے تھوڑے پہلے کہ یہاں پہ بہت ریلیاں آ رہی تھی پورے شہر کے اندر ریلیاں جو ہیں نکالی جا رہی ہے اور نہ صرف سکھر بلکہ ہم نوابشا سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر استقبالیہ کیمپ لگائے گئے جہاں ڈیک کے اوپر متحدہ قومیومنٹ کے ترانے بجائے جا رہے ہیں آپ لوگوں میں بڑا جو سو جذبہ پایا جاتا ہے جلسے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بڑی تالاز میں آج ہی جلسے میں خطاب سننے کے لیے آئیں گے آپ دیکھ سکتے کہ جتنے لوگ موجود ہیں اور یہ جو یہاں پر متحدہ قومیومنٹ کے قائد الطاو حسین کے خطاب سن رہے ہیں جی جی رب آپ تک کی گفگوں میں کیا کہا ہے جنید الطا حسین نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے جی انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے تمام جو کارکنوں جو یہاں پر دس سن روز سے میند کر رہے تھے ایک بار یہ جلسہ پہلے بھی زندوری کا ہونا تھا لیکن سیاسی حالات کے باعث ایمکیم نے تقریباً سات روز کے لیے جلسہ ملتوی کیا تو کارکنان تھوڑے سے بچ سے گئے تھے کہ ان کو یہ امید تھی کہ جلسہ شاید تھوڑا تاخر کا شکار ہو جائے ہم چاہیں گے کہ گفتگو سن سکیں الطا حسین کی جو اپنے کارکنوں سے وہ اس وقت کر رہے ہیں تو وہ سناتے ہیں جو اس وقت ہم کی جا رہی ہیں ہم چاہیں گے اچھا ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ بھائی یہ کوئی پاس کچھ نہیں کر سکتے اچھا ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ بھائی سکتے ہیں ہم کروں اچھا ماشاءاللہ اور انشاءاللہ سابس کر کے دکھائے گا ہے کیا سابس بھائی کا چانے والا ہے ہر سندھی بھائی اور ان کون سبسکوں کے دکھائے گا ہے